اسلام علیکم ناظرین 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 اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین 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 بریک جو وقت جا ہے بریک مٹھونتا ناظرین یوکرین بھی صورتحال دسکیشن جا رہی ہے آئیں اسنان جا ایکسپرٹس دینہ سلسلے میں مختلف انگلز جو جائے جو وٹم پہ آتا بریک مٹھونتا ویلکم بائک ناظرین گفتگو کرے آئیں یوکرین صورتحال جوالے سام برگیٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں خاص طور پر اس انگل پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ یہ جو زلنسکی ہے اس کے رول کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس سے پہلے وکٹر تھے وہ پرو رشیہ تھے ان کو ایک تحریک کے نتیجے میں ہٹایا گیا پھر یہ زلنسکی آ گیا یہ پرو نیٹو ہیں اور ان کا جو رول ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹیکلی نیو آدمی ہے جس نے یوکرین کو اس صورتحال میں پہنچایا جیو اسٹیٹلیجک صورتحال میں درست ڈیسیشن نہیں کر پائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیٹیوٹ ہے اور اس کے حوالے سے ایک بڑی ساری کنٹرورسی ہے اس کو کیسے ہم اسیز کریں دیکھ لو جو حکومت ہوتی ہے سپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پر روسے دوسری طرف پر یوکرین ہے اور یوکرین کے پیچھے جس طریقے سے اس کو شہ دے رہے تھے وہ امریکہ تھا اور نیٹو تھا لیکن یہ جو اس کا پروفیشن تھا کومیڈین تھا اور دوسری طرف پر اس نے شاید اس میں اتنی ہوا انہوں نے پونک دی کہ وہ برسٹ ہونا شروع ہو گیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ پورا یورپ میرے پیچھے کڑا ہے اور امریکہ بھی اس مطلبے کے ہمارا پوری طرح سے مدد کرے گا لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لئے کام کرتے ہیں تو یوکرین کو یہ قسم کا انہوں نے ایک ٹیس گراؤنڈ بنا دیا یا قربانی کا بکرا اس کو کہہ دے اور ظاہر ہے کہ اس کی طاقت تو روس کے مقابلے میں بہت کم تھی اب وہ جس طریقے سے وہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے ویسٹن میڈیا میں تو اس کی توپیٹ ٹونٹی جا رہی ہے لیکن اگر اندرونی حالات دیکھ لے تو یورپ پر جو ریفیل جی کا بوجھ آ گیا ہے پہلی دفعہ اتنا بڑا کیونکہ وہ ریلیس سے تو نہیں چھوڑتے تھے یہ باقی لوگوں اس کو تو نہیں چھوڑتے تھے آپ وہاں پر اب ایک ڈسکرمنیشن شروع ہو گئی جو کہ ایشین اور افریکن کے بارے میں کہ ان کے لیے جو اس دروازے پولش پولینڈ کے بارڈر پہ جو جس طریقے سے ایک سیگریگریٹ کر رہے ہیں کہ یورپین نہ ہیں تو ان کو الاؤ کرو افریکن ہیں ایشین ہیں تو نہیں الاؤ کرو یہ بڑی سیگریگریشن شروع ہو گئی ہے دوسری جگہوں پہ یہ ایک تمانچہ ہے جو سو کارڈ وہ کہتے ہیں کہ ہومن رائٹس اور اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ وائٹ سوپر میسٹس کا ایک مظاہرہ بڑھائے دوسری باتیاں جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پھر وہی اسٹرن یورپ کے ممالک ہے جس پر یہ بوجھ بڑھ رہا ہے یہ ریفیوجیز کا جبکہ فرانس سے یوکے ہے یا اس کے علاوہ جرمنی ہے اتدور ہے تیسری باتیاں جاتی ہے کہ یوکرین کی جو تباہی ہو رہی ہے یہ تباہی تو میرے قلبے کے آہندہ پورے دس بارہ سال میں وہ پورا نہیں کر سکے گا اوکے تو مطلب ایک بہت نہیں ایک بہت ہی کرٹیکل سیچویشن جو ہے خود یورپ کے لیے بھی پیدا ہو رہی ہے فاروق صاحب ہاری ہی جو کو ورہی ہے جو دسکرمنیشن ہونے جو ویلیوز کے جیوہاں خوک ہے تھا انہوں نے جو پریشر سجی دنیا تے بچے پی ہو آئی آسان جڑا ملکان تے بچے پی ہو سمیم آپ دنیا تا جلے ہی ڈپلومیسی فیل تھی دیا ہے نا وہ تمام بدن کرائسیس کے جنب دین دیا ہے نا انہوں نے پوچی حالا ہے وہ لوگ ورڈ وارڈ ٹو کھاں میلے سو تو جہمل ہٹلر تقریباً جے کہ آٹو کریٹ رولر ہونے ہیں جیئے ہیں بیوٹن آئے ہیں تو اڑھائی رولر تاہاں کے کنفلکس دے ہم واس دے دیکھنا ہے ہٹلر کے آخر تاہی سمجھائے ہوئے ہو بیٹین پوری کوشش کے ہی بیا یورپن پاورز تو پولینڈ تے اٹیک نہ کرے فائنلی ان پولینڈ تے اٹیک تو نائنٹی تھرٹی نائن میں ان ورڈ وار ٹو اسٹارٹڈ تہانی سیچویشن ہنمال بھی ایڑی جو رشن فہا نیمال بیٹین ٹو اسٹر شخص پر آئے ہیں جو ہر رسیان سے طرف رسیان سے پریشر میں کہوا ہے ٹھیک ہے تاہاں کیا کہ ڈسکس کیوں پہا ہے اوکرینین لیڈر جی بارے میں وہ جو گلتی ہونا ہے جانے پولٹیکل میچورٹی نہ ہے وہ گلتی ہو سکتے ہیں تاہاں ایک بلاک دے تکڑا بندھوں تاہاں جی لائے شوز پیدا تھیں دا یہ ہی تھی ہو آئے تکڑا جیڈے تاہاں نیٹو بنیو پہا ہے انہیں رسیان سے انسٹیگیٹ چاہے ہیں تاہاں تاہاں کے مام دے تاہاں جی لیڈیٹرنس کے رسیان چھل آئے نکلے وپنس کے ترہ نقصان کرن یہ نکلے سائکل ہوں دو آئے جو استعمال کے ہوئے دو آئے ونسو وہ جو نے ایک ٹی ویڈ تھی ہو نسر وہ بندھ نہیں دو آئے تاہاں 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 وہ سالانتی ہوں دو آئے انہیں گرے جی کہ نکلے پولٹ جی کے فار اگزمپل کتے بھی پروazioni دے ہوا ہے انہیں جیں آس پاس آبادی موجود کانے کا یہ جی جزی lambda جم ہے جسے ہوا ہیں میں جو کوئی ہوں تاہاں انہیں آئے تو یہ وہ نہیں سکے نے já quater trade جی کہا ہے وہ اترود ہائے ٹیمپرشور جنرہیڈ تنہے ہوا ہے جی کو ہر شہے کے پگلائے شرید وہ کتم کرے شرید جنگلی بوتا آیا کوئی بھی سرائیب nữa کےکٹ وہ بنکلے محبود ہے ہمارا لائے فارل ایسیم پہنچنے اگر رسیان ساتھ اگر جو رسیان ساتھ اگر رسیان ساتھ اگر یا یہوکرینین ساتھ اگر جو مانا انسٹیگیٹ کرن لائے پہیدا نہ ہونا کئیں سائید کھانتی تھی محبود ہے تو محبود ہے جنگ میں تا وہ مین پاور کا آیا جو کمینٹننس کا دوہ محبود ہے جو کونسپٹ آیا محبود ہے تو مولد اگر وہ نیوکلیر آیا موسیقی برگیڈیر صاحب پاکستان اس معاملے میں امران خان صاحب کا دورہ تھا اس کے ٹائمنگ کے حوالے سے تو بحث ہوتی رہی ہے لیکن اب جیسے آپ خود فرما رہے تھے کہ پریشر آ رہے ہیں کہ سائی لیے جائیں تو پاکستان کی تقاضے کیا کہتے ہیں جی پاکستان نے پہلے جو امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور اگر ہم یاد کر لے کہ جب وہ لیاقت حریف خان کا دورہ تھا تو اس نے امریکہ کا روح کر لیا تو ریشیا کو اس پارمر سوویٹ یونین کو اپنا تشون بدا لیا اور پھر کشمیر کے معاملے میں کئی دفعہ میں بیٹو کا سامنا کرنا پڑا اور پریس پاکستان کا بھی جو تھا اس میں بھی پھر یو ایس ایس آر نے اپنا رول ادا کیا سیکیورٹی کونسل کے لیول پر تو میرے خیال میں کہ ہم نے اس سے ہمارے لیے صرف چٹی اور صرف ساتھویں بیڑے کی بات ہو رہی تھی لیکن سیٹو سنٹو میں بھی تھے ہماری مدد کو کوئی نہیں پہنچا تو میرے خیال میں کہ یہ جو بلاک کی سیاست ہے یہ پاکستان کے لیے سودمن نہیں ہے البتہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روڈ کے درمیان چلنا ہے یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایکسیڈن کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کو میپ کا پتہ ہو آپ کو روڈ کا پتہ ہو آپ کو ٹریفک کا پتہ ہو تو پھر آپ خود کو بچا لے دیں یہی پاکستان کی سچویشن ہے کہ ایسے معاملے میں میرے خیال میں کہ دو بڑے جو چائنا ہے اور روز سے وہ ایشیا میں ہیں اور آپ کے نیبر گھنڈ میں ہیں اور اب آپ ہمانستان کے سنٹرل ایشیا کے لحاظ سے بھی آپ کے قریب ہیں تو آپ نے ان کو نہیں بھولنا ہے اور خام خاکی یورپین کیمپ میں پہلے بھی ہم گئے تھے یا امریکن کیمپ میں اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا ہے نقصان ہوا ہے جی فارک صاحب سرمانہ ہم نے ایڈ کرن دو ہلا ہے کہ پاکستان جو تکڑو ترن آئے ہوئے ہیں فارن پولیسی میں جہاں ہمیں اساں یو ایس کھانٹن کھائی جو کوئی چائنا اور رشیا دے بانے ہوئے ہیں یہی دو نقصان کارا ہے سمیں بسکلی انہیں کافی امپلیکیشن سے ہی جو تو اس سے ہی دو ہوا ہے اور ایڈ کرو بنا ہے ہی بنائے ہی خانی گا اور سوپر پاور نہ چاہو تو پر مجھلو مجھے پاور آئے ہیں جہاں جو انفلینس آئے ہیں اور اپاو چلے ہی بیٹھو آئے ہیں پاکستان. سرلو انگرے ہو دسال میں سے ساتھ دیا میں چاہہتا ہے چلو یہ چلو بچے ہیں اسے سے پاکستان در محل چاہے ہیں اسٹری پاکستان جی رسانی جو کامیڑی قامیڑی اینٹینشن پاکستان جی جی صرف این که انہی اسٹری جانے اسران کیا حائلی ریجنس或者 ای آئی 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 اس نے اجتری رانده چینیز رشن که راکی ہے تو جی صرف اینی ورمکس ڈیسی تین ورمکس جو تین وولمکس عملتی حسابہ جانے اس ورمکس لم تین ورمکس پر صرف این ورمکس ورمکس حسابہ جانے اسلوستے جنت فتر تو مجھے پاکستانی پاکستانی پرائم مینیسٹر اسامت موجود ہو اسا اینجی سیکٹر ڈسکس کروں پہا سکھ ٹکسٹر ہا ہاں ھشڑ kingdom ہاں ھشڑ پاکستان مگ نے تو پاکستان نہ کرنا سی شاید ساین بی تک ٹک ٹکل پروجیکٹ یو ڈسک ہے ٹکٹ جاسی ڈسک ہے ٹکو پاکستان کی توڑوں کی اے بلا جلدباز لوگ ٹک می قوارچ جو ڈسک ہے ڈ tentsze پارکستان ڈالیا با میں چاہتے ہیں دار پاکستان ڈیسٹ herum billریٹی مینٹین کرن لقوا کشید جو مقصد کیا آئی مطلب تاں کی سمجھانا ہے نیوکلی وپنز جے کہن وہ کو ڈیٹرنس ایفٹ کریئیٹ تھا کن جہ میں منعہ ہکڑے وار کے سٹاپ کے ہوتا ہوتا ہونے جنگ نتے بنا نیوکلی وپنز یہیں جنے بھی کہا تھا ہنے کی ڈسٹرپ کن دو ہوا نا اوہر فاریک زمپل ایفنس سسٹم جو آئے انہیں وہتو آئے اس پور انڈرڈ اگر وہ پاکستانی میزائل اگر کو فائر کیو تھا تو ائر میں ہی وہ ڈیسٹرائی کرے سکن تھا سانجی ٹیورٹی میں یا انہیں ٹیورٹی میں پر انہیں کوئی نقصان نہ دی انہیں سانے سے وہ ڈیسٹرگ تھی ہوئی ہے نیوکلی ڈیٹرنس برگرد ارزا بلکل مختصر سا اب آرے پاس وقت آئے ہوگا یہ جو نیوک یہ سٹیٹیجک سٹیٹیبلٹی کے حوالے سے پاکستان کچھ روس سے تقادے کہہ رہا ہے وہ کہاں تک مطلب ریالٹی میں کنوارٹ ہو سکتے ہیں جی جہاں تک بس کیم کا تعلق ہے تو امریکہ کا تو ہن جو ہے وہ سٹیٹیجک پارٹنر ہے اور پاکستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشن ہے اب اس تناظر میں دیکھ لیں تو ان کا ویٹ تو ادھر کمپلیٹلی ہے لیکن اس کے باوجود ہن جو ہے خود کو اس مسئلے میں نیوٹرل رٹنا چاہتا ہے اب پاکستان ورکنگ ریلیشن کے طور پر خود کو کیوں امریکہ کے کیمپ میں ڈال دے یا وہ کے ساتھ پھر ہی اجیٹی کا اظہار کرے دوسری بات یہ جاتی ہے کہ سٹیٹیجکلی تو سٹیٹیجکلی دیکھیں تو آپ نے اپنے قریبی نیبرز اور جس کھٹے میں آپ رہتے ہیں اور اس میں جو ان میں آپ دشمنی یا اس میں آپ کسی دوسرے کیمپ میں جب جاتے ہیں تو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ آزمائے ہوئے ہیں کہ وہ سنکشنز ہم پہلے ہم بات کر چکے ہیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں سہی فرمایا آپ نے پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں شکریہ برگیڈیر صاحب آپ نے ہمیں جوان کیا مہربانی صاحبی ڈاکٹر فاروق لگا رہی تھا ہمیں جوان کیا ہو یوکرین جی پولٹکس جا خود یورپ پہ جے پہلے تکیڑا اثر پہوڑا ہے پاکستان نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی